کے ساتھ کیا گیا اس کی میں شدید مضمت کرتا ہوں پاکستان میں اس وقت ایک عجیب و غریب محول ہے جس میں ہم تمام لوگ خوف اور دہشت کی سائے میں زندگی گزار رہے ہیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کو آج جب پچھتر چھتر سال کے بعد بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک ایک ازاد ملک قائم نہیں کر سکے اور ہم ایک غلام ہم غلاموں کی طرح جو ہے وہ زندگیاں یہاں پہ بزر ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سسٹمز کے اوپر اعتماد ختم ہو چکے ہیں جو لوگ یہاں سے پاکستان سے جا سکتے ہیں ریس لگی ہوئی ہے پاکستان سے باہر جانے کی پچیس کروڑ کا ملک ہے اس ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کی اپنے ریپکشنز ہیں اس کی وجہ سے اپنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں حکومت چونکہ فارم فورٹی سیون کے اوپر آئی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنی سروائیول کی لڑائی لڑتے ہیں روزانہ ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ جس سے خوف اور دہشت کی فضاء برقرار رہے اور ان کی حکومت چلتی رہے دو سال ملکوں کی زندگی میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو سال کے اندر ہی اس حکومت کا بلکل اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب بین القوامی معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہیں دو سال ہو گئے ہیں کسی یورپی یونین کے ملک نے شہباز شریف کو کال بھی کیا کسی جمہوری ملک نے پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی بھی زحمت کی اس لیے اس وقت پاکستان میں کل دیکھئے پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں پہلے ہی دن ابھی ان کے ابھی میں رکھلا نتیجہ بھی پورا نہیں آیا تھا تو دو ملکوں کے سربراہان جو ہیں ان کے انہوں نے کالز لی ہیں ایک محمد بن سلمان کی اور دوسری نرندر موڈی کی پاکستان کے وزیراعظم کو آج تک برطانیہ کے وزیراعظم نے ان کی دی ہوئی مبارک باد کا جواب بھی نہیں لیا سو افغانستان کی صورتحال کے معاملے کے اوپر ہماری ریلیبنس تھی اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں غزہ کے اوپر سعودی عربیہ نے تین کانفرنسز کی ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کو بلایا تک نہیں باقی جو دنیا کے ایشوز ہیں پاکستان ان میں بلکل سائیڈ لائن ہو چکا ہے ہمارا صرف دورے جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کیسے مانگنے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رہ گیا عمران خان کو آپ نے جس طرح سے جیل میں رکھا ہوا ہے پوری دنیا اقوام متحدہ اس کے اوپر اپنے تشویش کا اظہار کر چکی ہے اور عالمی رائے عامہ اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے عالمی رائے عامہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فاشسٹ اور بربریت کا نظام چل رہا ہے اور عمران خان کی انکلوین کے بغیر ان کو شامل کیے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا ان کو سیاست میں سٹیبلیٹی اگر لانی ہے تو عمران خان کو آپ کو پاکستان کی سیاسی حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر بھی کیا کیا نہیں ہوا انہیں جالی مقدموں میں ملوث کیا گیا سزائیں سنائی گئی لیکن امریکہ کے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے پاکستان کے عوام نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ کے عوام کا فیصلہ مانا گیا ہے پاکستان کے عوام کا فیصلہ نہیں مانا گیا لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ بھی مانا جائے گا اور انشاءاللہ مانا پڑے گا جب پاکستان کے ازادی کے جدو جہد چل رہی تھی تو جوالال نیرو گاندی جی قائد آزم محمد علی جناہ یہ سارے انگریزوں کے فورن اکپیشن کے خلاف تھے لیکن جو کمیٹیز بنتی تھی جو گول میز کانفرنسز ہوتی تھی ان میں یہ لیڈر شامل ہوتے تھے آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے سسٹم کے باہر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا یا ٹرامپ کی رہائی کے بعد انہوں نے آکے کوئی یہاں پہ جیل ہی توڑ دینی ہے ٹرامپ سے کیا امید ہم کرتے ہیں ٹرامپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل پینل قوامی ذمہ داریاں ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو لے کے رائٹس ہمارے آئین کے اوپر عمل درامت کو لے کے اس کے اوپر جو عالمی ایک رسپونسیبیلٹیز ہیں پاکستان کی وہ پاکستان پوری کرے اور جو بھی شخص دنیا میں پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہو پیشی کا بھی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا تو جو ہی پروسیکیوشن کو پتا چل جائے گا کہ آخر ہم نے جرم کیا کیا تو وہ پھر ہمیں بتائیں گے جب ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی آ کے جواب دے دیں گے ابھی تو واپس میں بحث کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کیا اچھا پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے اندر بھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں اگر آپ ابھی دیکھیں تو ریپبلکنز جو ہیں جیسے جو ظلم خلیلزاد ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ریجن کے اوپر اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے حکومت ہٹانے میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے کردار ادا کیا تھا تو اب صرف یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں اب تو خود امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے یہ سازش کی تھی امران خان کی حکومت کو ہٹانے کی تو اسی لیے ہم تو کہہ رہے تھے تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کیوں پاکستان کو بھی کرنی چاہیے لیکن اب امریکہ میں ٹرمپ کود ہی کر لیں گے پی ٹی آئی کی حکمت حملی کے اوپر کافی میری تنقید ہے کافی گفتگو ہے لیکن اب چونکہ امران خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ بنا کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے یہ بات نہیں کرنی تو اب ہم نہیں کر رہے میرے خیال میں تو نہ تنقید نہ کرنے کا بھی نقصان ہی ہو